السلام علیکم میں ہوں زشان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زشان یوٹیوب چینل تو آج اون لائن ارننگ کورس کی پارٹ 3 لے کر آیا ہوں سید تو اس ویڈو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وٹ ایز ای کومرس ای کومرس کیا ہے ای کومرس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہو ای کومرس کے فائدے کیسے ہیں ای کومرس کا ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو پھر ای کومرس پر کیسے کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر کیسے آپ کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اپنا کوئی پروڈکٹ ہے تو کیسے کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے پروڈکٹ تو پھر کیسے کام کر سکتے ہیں تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈو کو کرتے ہیں سٹار یہ سب سے پہلے تو آتا ہے کہ وٹ ایز ای کومرس ای کومرس کیا ہے ای کا مطلب الیکٹرونس ہے اور کومرس کا مطلب کومرس ہے اگر ابھی میں آپ کو انگلیش میں ان کے بہت 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 بڑے باتیں آپ سے بولوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو ساف سمپلی الفاظ میں یہ بتاتا چلوں کہ ای کامرس کا کیا مطلب ہے ای کامرس کا مطلب یہ ہے اردو میں کہ اون لائن اپنا پروڈکٹ سیل کرنا مطلب اون لائن اپنے چیزیں بیجنا اب اس کے فائدے کیا ہے فائدے یہ ہے اگر آپ کا کوئی شوپ ہے بازار میں آپ کا کوئی شوپ ہے اور آپ کلوٹس کی کام کرتے ہیں ڈریس کی جوتوں کی ٹوپیوں کی مطلب کی آپ کا بازار میں شوپ ہے یا آپ کا ابو کا ہے باپ کا ہے بھائی کا ہے مامو کا کسی کا بھی شوپ ہے تو آپ ان سے پروڈکٹ لے کر ای کامرس پر دے دیں اور ان کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ اس کی سائٹ سے ای کامرس کی سائٹ سے آپ کو ارننگ آتی وہ کیسے فور ایکزمپل آپ کا ایک شوپ ہے اور آپ فور ایکزمپل شوز کا کام اس میں کرتے ہو تو اگر آپ کا بازار میں دکان ہے تو آپ لازمان دکان کو ساٹھ ستر آزار روپے منتلی آپ دوگے کیونکہ دکان کا کرایا ہوتا ہے ساٹھ ستر آزار آپ دوگے اور آپ کا جو منتلی بچٹ ہوتا ہے وہ ایک لاکھ تک ہوتا ہے مطلب اگر آپ کا ایک لاکھ تک ارننگ ہوتی ہے بازار سے تو اس میں ساٹھ ستر آزار آپ کا دکان کا کرایا ہو گیا ہے اور تیس آزار جو بچ گئے وہ اخراجات وغیرہ کے ہوتے ہیں لیکن ای کامرس میں اس طرح نہیں ہوتا ای کامرس میں اس طرح ہوتے کہ آپ نے ایک اپنا ویب سائٹ کرنا ہے اور اس ویب سائٹ کو اپنا ایک نیم دے دینا ہے اب نیم اپنے شوپ کا بھی دے سکتے ہو اور اس ویب سائٹ پر آپ اپنا نیم بھی دے سکتے ہو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی اب آپ کو ویب سائٹ کیسے بنانی ہوگی وہ بھی نیکسٹ آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ کو ویب سائٹ کیسے بنانا ہوگا اب آپ نے ای کامرس کا ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرنا ہے مطلب کہ آپ نے ای کامرس پر ویب سائٹ 3 ایٹ کی آپ نے اپنے پروڈکٹس کی ایمیجز اپنے ویب سائٹ پر دی لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اپنا ای کامرس بسنس کو بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو ایس ای او اور ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایس ای او کا مطلب سرچ انجن امٹیمائزیشن آپ کو اس کی اور ایڈ برس ہے جو آپ ایڈورٹائزمنٹ ایڈز لوگے اور اس کی طریقہ جو مکمل کورس ہے اب کورس کے اندر ایک اور کورس آ گیا ہے پہلے ہم نے اون لائن ارننگ سے ریلیٹڈ کورس بنائی تھی جس میں اون لائن ارننگ کے ساتھ ای کامرس بھی آ چکا ہے اب ای کامرس میں آپ کو مکمل گائٹ کیا جائے گا کہ آپ نے ای کامرس ورک کیسے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہو پیسے نہیں ہے پروڈکٹ ہو پروڈکٹ نہیں ہے تو کیسے آپ ان کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ای کامرس پر میں مکمل ایک کورس لے کر آیا ہوں جس کی یہ پارٹ ون ہے انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو ای کامرس میں ویبسائٹ کرنا ہوگا سہیے تو میرے پاس دو ویبسائٹ کے مطل ہے ایک ہے فری ویبسائٹ بنانا ایک ہے ملعب کے ایک ہے کہ آپ کیسے اپنے پیسے دیکھ کر ایک پروفیشنل ویبسائٹ کر سکتے ہو سب بتا دیا جائے گا تو یہ لسٹ کی فرسٹ ویڈیو تھی اور اونلین ریلیٹڈ کی آٹھ تیسری ویڈیو تھی سہیے تو آہستہ آہستہ گائٹ کیا جائے گا تو اس سے پہلے جو میں نے کورس ٹو کی ویڈیو بنائی تھی اس میں صرف آپ لوگوں کونٹینٹس بتائی تھی سہیے تو یہ تک آپ کو صرف اون کونٹینٹس کے حوالے سے گائٹ کروں گا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور نیکسٹ پارٹ کے لئے ویٹ کرنا نیکسٹ پارٹ کی نیم ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہ آپ لوگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے کیسے ارننگ کر سکتے ہو ایت سے پہلے ہم لوگ صرف ڈسکس کریں گے کہ یہ چیزیں اصل میں ہوتی کیا ہے ایت کے بعد ہم ایک ایک مطلب کہ ابھی ای کومرس ہے ای کومرس پر ہم مکمل پریکٹیکلی سب کچھ ہم لوگ اس میں کریں گے کیسے سٹارٹ کرنا ہے کیسے ویبسائٹ بنانے ہیں کیسے ارننگ کرنے ہیں کیسے نام دینا ہے کیسے ویبسائٹ کا ڈومین لکھنا ہے کیسے ہوسٹ لکھنے ہیں سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا ایت کے پہلے صرف آپ کو کونٹینٹس کے ڈسکس کر رہا ہوں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور نیکسٹ پارٹ کے لئے ویٹ کرنا